موسیقی ریاست کے علاوہ کسی بھی گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی علماء کرام و مشایخ سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن پروپگنڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کے پتوہ پیغام پاکستان کو سراہا علماء کرام کا ملک میں رواداری، امن اور استحقام لانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا آزم فورم نے افغان سرزمین سے دہشتگردی پر پاکستانی موقف کی حمایت کی اور غزہ میں جاری مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ قلدم قرار دیا جائے وفاقی حکومت بلوچستان اور خیبر پختونخواہ حکومتوں نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ کے فیصلے پر حکمیں امتنا دیا جائے ملٹری کورٹس کیس میں بنایا گیا بینچ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر قانون کے تحت نہیں تھا پانچ رکنی لارجر بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ بھی غیر محصر ہے وزارت دفاع نے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا سندھ حکومت نے بھی گزشتہ روز سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ سارے جب کڑے ہیں تو بات نہیں ہوگی یہ میں آج آپ کو بتاؤں مشتاق صاحب آپ تو تشریف رکھیں نہیں آپ سمجھدار ہیں نا آپ بیٹھ جائیں چلیں باقی نہیں بیٹھ رہے تشریف رکھیں سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پر احتجاج سینٹر سادیہ باسی کی قرارداد پر بات کی اجازت ملنے تک ایوان کی کرروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی شدید شور شرابہ وفاقی وزارہ سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف ایوان سے غائب چورمن سینٹ نے اجلاس پیر کی سفہر تین بجے تک ملتوی کر دیا سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتنی ہے اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سیلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن پیپلز پارٹی جیتے گی لیکن اگر ایک بار پھر سیلیکشن ہوئی تو ملک کو مزید نقصان پہنچے گا عوام سیلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے چورمن پیپلز پارٹی بھلاول پٹو زرداری کا مردان میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب بولے پرانی سیاست کرنے والے الیکٹبلز کی تلاش میں ہیں جو مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ الیکٹبلز نہیں رہیں گے مہنگائی اور بیروزگاری کا حل پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں جتوانہ ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہمارا مقابلہ مہنگائی بیروزگاری اور غربت سے ہے ہم دائیں بائیں نہیں عوام کی جانب دیکھتے ہیں حکومت کی سموگ مجنسی بھی کام نہ آسکی صورتحال تشفیشناک لاہور آج بھی دنیا کا علودہ ترین شہر قرار دس ازلام تعلیمی ادارے کل بند رکھنے کا حکم مارکٹس جیمز سینما گھر اور دفاتر دوپہر تین بجے تک کھلے رکھنے کی ہدایت سموگ کے تدارک کے لیے لاہور پر مصنوعی بادل برسانے کی بھی تجویز لاہور ہائی کوٹس کی سموگ پر غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کا روائی اور سائیکلنگ کو فروغ دینے کی ہدایت لاہور ہائی کوٹس نے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا دیفنس کار حادثے میں چھے افراد کی ہلاکت کے واقعے میں دفعہ تین سو دو شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے ریمارکس دیئے کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو کوئی اپنے آپ کو جج کا بیٹا کوئی وکیل اور کوئی صحافی کہتا ہے بتائیں اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بغیر لائسنس گاڑیاں چل رہی ہیں سیٹیو نے بتایا بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے 919 افراد کے خلاف مخدمات درج کر کے گرفتار کیا گیا رمہ سال 14 لاکھ افراد کو لرنر لائسنس جاری کیے گئے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی فلسطینی رہنما خالد مشعل سے قطر میں ملاقات وفد نے صادر پارٹی خالد مسعود سندھو اور پاکستانی عوام کی طرف سے اہل غزہ سے اظہار یک جہتی کا پیغام دیا خالد مشعل نے کہا پاکستانی اہل غزہ کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی کر رہے ہیں سہونی غاسب ریاست کے خلاف امت مسلمہ کا کھڑا ہونا باعث راحت ہے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمن پی ٹی آئی کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور اعتصاب عدالت نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی سپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق عمران خان کو 21 نومبر تک نیب کے حوالے کیا گیا ہے تحقیقات کیسے ہوں گی یہ نیب تے کرے گا صرف چیئرمن پی ٹی آئی مجرم نہیں ان کو مسلط کرنے والے بھی مجرم ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر کرنا چاہتی ہے مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے ہم پر معاشی دباؤ ہے ملک کی بہتری کے لیے جد و جہد جاری رہے گی نواز شریف نے بولنا شروع کر دیا ہے اب میں بھی بولوں گا یکم جنوری کے بعد پریس کلپز کا دورہ کروں گا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے جیل میں رہ کر بھی الیکشن لڑوں گا بلاول نے انوکھے لادلے سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھین لیا انتخابات قریب آتے ہی سیاسی پارہ ہائے سیاسی اتحادیوں میں لفظی جنگ چھڑ گئی سعید غنی نے ایمکیو ایم کو کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا قرار دے دیا کہا یہ لوگ کب کے فارغ ہو چکے اب یہ سیاسی اتحاد کے لیے دربدر گھوم رہے ہیں آئندہ انتخابات میں بائیکارٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ایمکیو ایم کو پڑے گی دعویٰ کیا کہ پی پی سندھ میں پہلے سے زیادہ نشستیں جیتے گی وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی بلاول بھٹو وزیر آزم بنیں گے بلاول بھٹو کو وزیر آزم نہیں بننے دیں گے ایمکیو ایم رہنما محمد حسین کا واضح اور دو ٹوک پیغام کہا ایمکیو ایم کی شہرت دیکھ کر یہ لوگ بخلا گئے پیپلز پارٹی والوں کو راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ ڈی آروز آروز کی تائناتی رمہ ماہ کے آخر تک کرنے کا امکان انتظامی افسران کے سروس ریکارڈ کا جائزہ مکمل الیکشن کمیشن نے ڈی آروز آروز کی ابتدائی فہرست تیار کر لی غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید ایک ہزار آٹھ سو نوے غیر ملکی وطن واپس لوٹ گئے اب تک دو لاکھ تیس ہزار چار سو چونسٹھ غیر ملکی باشندے افغانستان جا چکے دہشت گردی کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے محاضرین کو جانا پڑے گا بلوچستان کے نگرہ وزیر اطلاعات جانا چکزئی کا کہنا ہے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو مو توڑ جواب دیا جائے گا ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے پچیس کروڑ لولر کرس کی منظوری دے دی رکھ ملک میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے استعمال کی جائے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنایا جائے گا ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں اضافے کا رجحان جاری حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں نو آشاریہ نو پانچ فیصد اضافہ ریکارڈ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ بھی تالیس آشاریہ نو سفر فیصد کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی حالیہ ہفتے میں پچیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ تیرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور تیرہ کی قیمتیں مستحق کم رہی پاکستان اور چین کی بحری افواج کی مشترکہ مشک سی گارڈین اختتام پذیر شمالی بحیرہ عرب میں ہونے والی مشک میں پاکستان اور چین کے بحری و ہوائی جہازوں آپ دوزوں اور میرین فورسز نے حصہ لیا سجمان پاک بحریہ کے مطابق اس معاشق سے بحرہ ہند میں روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا سابق کپتان بابر آزم اور کامران اکمل نے بھی غزہ کے حق میں آواز بلند کر دی دونوں کرگرز کا سوشل میڈیا پر فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی فلسطین کا پرچم بھی شیئر کیا ننھے بچوں پر اسرائیلی مظالم بھی بنخاب کیے پی سی بی کی محمد حفیظ پر مہربانیاں پروفیسر ٹیم دائریکٹر کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوچ بھی مقدر دورہ آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ میں دوہری ذمہ داری انجام دیں گے پاکستان نے آسٹریلیا سے تین ٹیسٹ میچز دسمبر میں کھیلنے ہیں قومی ٹیم پانچ ٹی ٹونی میچز نیو زیلنڈ کے خلاف جنوری میں کھیلے گی موسیقی اور ملک کے بالائی علاقوں میں موسم کے حسین نظارے سواد کالام ناران کاغان بری میں پہاڑوں پر ہر طرف سفیدی چھا گئی سیاہ خوبصورت دل فرید مناظر سے لطفندوز سب سے کم درجہ حرارت سکردو میں منفی چھے ریکارڈ کراچی میں بھی جارے کی انٹری